اسلام علیکم جی کیا علا میر کرتے ہیں آپ خرید سے ہوں گے مانی دعا کچھ رہے باد رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ایکشن چینل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آج ہم جس ویڈیو پریکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے پاکستان تیل پیپر ٹو ڈرنک سکتو نو منی لیفت فورٹی تو ہی پہل دیکھتے ہیں یہی رہ گیا کام ہوں تو اس کے مانے کے لئے ریاکشن پہلے ویڈیو سٹارٹ کریں کنٹری کا جو ایک بیسک کومورٹی جیسے کہ چائے یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا اور اگر یہاں پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو ایک سنگل اگزامپل ہے نا نہیں یہ سنگل اگزامپل نہیں ہے چائے کی جگہ ستو یہ ایک اگزامپل ہے اس کے علاوہ آپ اگر دیکھو تو پاکستان میں ایک پیپر کرائسز آ چکا ہے انڈیا میں آپ اگر دیکھو تو ایک پروپر پیپر انڈسٹری ہے ہمارے یہاں میجر کمپنیز ہیں پاکستان میں کبھی ایک بڑی میجر پیپر انڈسٹری کھڑی نہیں ہوئی یہ لوگ پیپر ایمپورٹ کرتے تھے اب انڈرناشنالی سنس پیپر کے دام بڑھ گئے ہیں تو اب پاکستان کی سرکار یہ بھی سوچ رہی ہے کہ پیپر ایمپورٹ یہ لوگ بیان کر دیں گے جس کا ڈریکٹ ایمپیٹ آئے گا ان کی ایجوکیشن پر سٹوڈنٹس کو سکتا ہے کہ اگلے سال نئی کتابیں نہ ملے یا تو اب دیکھو ان کے آن کوئی ایسا بھی اپشن نہیں ہے کہ ای بکس دے دے کیونکہ ہر سٹوڈنٹ کے پاس موبائل فون نہیں ہے سمارٹ فون نہیں ہے اسپیشلی رورل ایریہ میں تو یہ ایک میجر کرائسس ہے اور یہ سائنز ہیں ایک ڈوبتی ایک ایسی کنٹری کے جس کی ہیلپ میں آج کے سمیں ایمپ بھی نہیں آ رہا تو ڈسکرس کریں گے اس ویڈیو میں کہ پاکستان کی سرکار بار بار اپنے لوگوں کو یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ چائے مت پیو ستو کو یہ کیوں پرموٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ایمپ کی سیچویشن بھی ہم سمجھیں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے کوشن پوچھوں گا کوشن یہاں پر یہ ہے کہ ONGC ویدیش لیمیٹیڈ اس نے ریسنٹی ڈسکور کیا ہے اوائل فورن کنٹری میں آپ کو بتانا ہے کہ ONGC ویدیش لیمیٹیڈ نے اوائل کہاں پر ڈسکور کیا ہے یہ ہیں آپ کی آپ کی اوپشن جپین فلپینز کولمبیا یا پھر برزیل کومنٹ سیکشن میں کریئے اتر صحیح انصر آپ کو ملے گا ویڈیو کے اندھ میں پاکستان کا یہ ٹی کرائیسز ہے جس طریقے سے ان کے منسٹرز لٹرلی بار بار آ کر میڈیا کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہم قوم کو کہیں گے کہ چائے مت پیو فر ایکزامپل یہ فوٹیج بیچ میں کافی بیارل ہوئی تھی میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی ایک ایک پیالی دو دو پیالیاں کام کر دیں چونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں تو یہ بات صرف انڈیان میڈیا نہیں ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ ایک ریول کنٹری ہے اس کے تارے ایسا ہو رہا ہے یہ بات ایچولی ورل میڈیا یوکے کا میڈیا یو ایس میڈیا ہر دیش کبر کر رہا ہے کہ ایک نیوکلیئر ویپنز بھلا کنٹری کس طریقے سے جگہ جگہ سے پیسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے چائے کم پی کر یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا دا پیسہ یہاں بر بچ جائے کیوں کہ دیکھو انڈیا میں تو ہم لوگ اپنی چائے خود گروہ کرتے ہیں آسام میں نورثیس میں چائے گروہ ہوتی ہے اور جگہ بھی چائے گروہ ہوتی ہے اور آرام سے ہم لوگ اس کو کنزیوم کرتے ہیں ہمیں چائے ایمپورٹ نہیں کرنی پڑتی انڈیا ایچولی کافی بار چائے ایکسپورٹ کرتا ہے انڈیا ایچولی پاکستان کو چائے کافی ایکسپورٹ کرتا تھا بعد میں ایک ٹائم پہ آ کر ان لوگوں نے جب انڈیا کے ساتھ ریلیشنز توڑ دیئے تو ان کے دیش کو پھر بعد میں افریقہ سے اور جگہ سے مہنگی چائے پرچیس کرنی پڑی اور اس وجہ سے پاکستان کے صرف چائے کے ایمپورٹ کا بل 600 ملین ڈالر تک پہنچ گیا جب یہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے اب دیکھو مجھے عجیب لگتا ہے یہ سنٹینز یوز کر کے جب یہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے کہ تین ساڑھے تین سال ہوگا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیے ہوئے ان کو تو تین ساڑھے تین سال پہلے آرام سے نا یہ تین سو ساڑھے تین سو ملین ڈالر میں اپنی چائے ایمپورٹ کر لیتے تھے اور انڈیا چائے ان کے ٹیسٹ کو بھی سوٹ کرتی تھی مگر زد ہوتی ہے اب ساڑھے تین سال تک بھوکتا بھی بدلے میں کچھ ملا بھی نہیں آرٹیکل 370 بھی واپس نہیں آیا تو یہ ہوتے ہیں ڈیسیجنز کنٹریز کے کس طریقے سے لوگ سفر کرتے ہیں تو خیار ابھی پاکستان کی اکانومی پر 600 ملین ڈالر کا بوش ڈالتی ہے چائے اور پاکستان کے لیے یہ 600 ملین ڈالر بہت بڑا اماؤنٹ ہے کیونکہ ان کے پاس ٹوٹل فورن ایکسچینج ریزر بچے ہیں اب 9 ملین ڈالر کے آس پاس اور ٹوٹل اگر میں آپ کو بتاؤں پاکستان پر ٹوٹل ویریشی کرزہ کتنا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جو سال میں واپس کرنا ہے یہ ٹوٹل کرزہ ان کو آرام سے 10 سال کے آس پاس واپس کرنا ہوگا یہ جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے یہ بیٹھتا ہے 129 بلین ڈالر تو سنس فگرز اتنی ڈراؤنی ہے اس لیے پاکستان کی سرکار نے یہ کہا ہے اپنے لوگوں کو کہ ستتو پینا سٹارٹ کر دو دیکھو ستتو ویسے میں آپ کو بتاؤں بہت ہیلڈی ہوتا ہے میں بھی کبھی کبھی ستتو پینا پسند کرتا ہوں مگر چائے کے سبسٹیوڈ میں اگر ملا لو چائے پینے کا آمن کر رہا ہو کوئی مجھے کہے کہ چائے نہیں ستتو پیلو تھوڑا سا اور لگے گا انڈیا میں تو چائے آپ کو بتاؤں ہر ایک اونومی کلاس کا آدمی چائے تو ایفورڈ کری لیتا ہے تو ستتو کو یوز کرنا یہ کافی شوکنگ ہے ستتو ویسے میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے چنے کا پاوڈر کافی بار بنا کرنا کچھ اس میں اور چیزیں ایڈ کر کے اس کو پانی میں ملا کر پیا جاتا ہے اس کو گرم لی کرتے ہیں اور بیہار میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو ستتو کی ڈرنک ہوتی ہے یہ بہت جارہ کامن ہے باقی اترپدش اور پنجاب میں ستتو کو کھانے میں اور جگہ various dishes میں use کیا جاتا ہے مگر جو یہ ستتو کی ڈرنک ہے جو یہاں پر یہ پاکستان promote کر رہا ہے انڈیا کی بیہار state میں کافی famous ہے اور بیہار میں بھی آپ دیکھو گے تو یہ چائے کا substitute نہیں ہے یہ additionally وہ لوگ پیتے ہیں شوک میں tasty ہوتا ہے باٹ پاکستان کے لئے sad بات یہ ہے کہ اتنے سارے بلیدان دینے کے باوجود کیوں کہ دیکھو بلیدان تو ان کی جو middle class ہے وہ دیرہی ہے پاکستان نے آپ کو بتاؤں گا mobile phone import بھی بیان کر دیے ہیں تو middle class lower middle class ہر جگہ سفر کر رہے ہیں even جو ان کے super rich ہے جو تھوڑے بہت پاکستان کے millionaire billionaire ہے ان پر بھی پاکستان کی سرکار نے additional 10% super rich tax لگا دیا ہے جس کی وجہ سے آج ان کی stock market crash کر گئی تھی تو اتنے سارے بلیدان دیے جارے ہیں تاکہ international monetary fund مان جائے اور پاکستان کا bailout package یہ finally extend کر دے مگر IMF کے سامنے ایک بہت بڑی problem یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے trust issues ہیں آپ کو 1996 اور 1997 کے بارے میں بتا ہونا چاہیے یہ وہ سال تھے جب پاکستان نے اپنے budget کے جو numbers تھے یہ نقلی بتا دیئے تھے یہ کوئی دیش نہیں کرتا میں نے آج تک کبھی سنا نہیں ہے کہ ایک دیش international community کو جھوٹ بول دے کہ جی ہمارا اتنا خرچہ ہوتا ہے تی سیونگ ہے یہ ہماری projection ہے جب IMF کو کچھ سال بات پتا لگا کہ انہوں نے جو budget کے number بتایا تھے 1996 میں 1997 میں جھوٹ ہیں international monetary fundے تب سے policy بنائی ہے is we double sure اور اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائے کو کم پینے کے باوجود اپنے billionaires millionaires پر tax لگانے کے باوجود IMF ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ we are not sure اور یہ بات پاکستان کے ورےش منتری نے خود confirm کری ہے کہ IMF still has concerns over پاکستان's budget اب اتنی سارے یہاں پر sacrifices دینے کے بااد بھی یہ concerns بنے ہوئے ہیں اب اس کا reason بھی ہے reason یہ کہ پاکستان کی سرکار even army جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں یہ لوگ آپ نے کافی بار سنا ہوگا کہ امران خان یہ بار کہتے تھے کہ اب army کی involvement نہیں ہوتی پاکستان کے politics میں جبکہ ہوتی ہے ساف ساف ہوتی ہے سب نے دیکھا openly آج بھی پاکستان کی سرکار ان کی army ہی چلا رہی ہے پھر ابھی انڈیا کے لئے shocking case آیا پاکستان نے آج سے کئی سال پہلے یہ کہا تھا کہ 2008 میں جو ممبئی میں آتنگوادی حملہ پاکستان نے کہا تھا اب اچانک سے آج کل نیوز آئی ہے پاکستان نے ساجد میر کو ڈھر لیا اس کو جل میں ڈال دیا ہم لوگ shocked ہیں تم تو کہہ رہے تھے یہ مر گیا ہے یہ 2009 Mumbai terror attacks کا آتنگوادی مر گیا ہے but he is still alive اور یہ بتایا جا رہا ہے پاکستان نے اس لیے کیا ہے کیونکہ FATF کی ٹیم کچھ ہی مہینوں میں پاکستان میں آئے گی جانچ پڑھتا کرنے کے لیے کہ ground level پر یہاں پر کیا situation ہے کیا genuinely انہوں نے آتنگوادی جیل کیے ہیں یا نہیں کیے تو اب یہ سب بھی ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے recently یہ بھی دیکھا ہے کچھ unconfirmed report بھی سامنے آئی ہے کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اگر IMF پاکستان کی help نہ کرے تو پاکستان گلگٹ بارٹستان یہ پکڑا دے چائنا کو کہ لائیے یہ ہماری زمین لے لیجیے اس کے بدلے میں ہم کو پیسہ دے دو now personally آپ اگر مجھ سے پوچھے مجھے اس report پر تھوڑا doubt ہے مجھے لگتا نہیں ہے پاکستان کچھ billions of dollars میں اس کا صدا کرے گا پتہ نہیں اور especially ایک ایسے time میں جب literally چائنا کی آرمی آرام سے چاہے تو اس area mentor کر سکتی ہے it does not make any sense to me تو اس لیے میں نے اس پر dedicated video بلائی نہیں تھی but یہ میں کہوں گا کہ اس پر reports آنا ہی اپنے آپ میں ایک سنکیت دیتا ہے کہ پاکستان کتنی desperation میں آ چکا ہے now اب اس سب کا solution کیا ہو سکتا ہے دیکھو میں یہی کہوں گا پاکستان future میں US کے سامنے جھکے گا آپ دیکھو کہ پاکستان Israel US سے related major steps لینے والا ہے in the near future اور eventually ان کو کرنا ہی ہوگا یہ نئی تو ابھی چاہے گئی ہے بھوشہ میں ستتو بہت سے چیزوں کو replace کر دے گا in the end پاکستان will have to take some big steps now واپس آتے ہیں ہم نے پرشن کی طرف کہ recently ONGC ویدیش نے کس دیش میں ڈھونڈا ہے oil crude oil تو سیوتر یہاں پہ ہے option c columbia columbia یہاں پہ آپ دیکھ پاؤگے اس پر ministry of petroleum and natural gas نے ایک article بھی publish کیا ہے ONGC ویدیش announces new چاہتے ہیں چاہے IT ہو bank ہو تو simply جائیے comment section میں comment section میں آپ کو ملے گی یہ pinned comment اور یہاں پہ آپ purchase کر سکتے ہیں the course of your choice for example let's say prepare کر رہے ہیں for UPSC click کریئے UPSC پر اور یہاں پہ آپ پر purchase کر پائیں UPSC course for 36 month as well اگر مان لی جائے آپ ایک college student ہے اب آپ پاس time 2-3 سال کا آرام سے UPSC preparation کرنی ہے 36 month کا course یہ بھی آپ کر سکتے ہیں purchase مگر جو prices یہاں پر لکھے ہیں یہ پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے simply آپ پر code use کریئے and the prices will start falling so use the code and save money so اسی note کے ساتھ یہ ویڈیو کان thank you for listening and as always god bless you all جی دوستو یہ تھی ویڈیو یکو بھائی بھائی ساتھو بھائی ساتھو دیگر پاکستان تھی عوام بھائی ساتھو چھینے کریم تریم یہ پہنچ چکے ہیں اور آنے والے وقت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے خیال سے یہ کہیں گے کہ ساتھ لینا چھوڑ دیں کسی میں جو ہے پاکستان باش سکتا ہے دیکھنے کہہ رہے کہ یہ تو شاہر خان فلم والدائل آگی ہو گیا جو اصل بہر نے کہیں گے پاکستان ساتھو چھوڑ دے پاورے پاورے چھوڑ دے گا پاورے چھوڑ دے پاورے چھوڑ دیں گا یہ ختم نہیں پاکستان بھائی کہ یہ دیکھو بھائی بھائی اس سے زیادہ اور کائے بچ رہے ہیں ہم نے آپ کوئی طرح جگڑے دو گئے ہیں ہم نے آپ دلوچستان کی بات کر رہے ہیں سی پیک کی بات کر رہے ہیں کئی کئی ویڈیو میں نے کہا وہ اکرانچی رموٹ کی بات کرتے ہیں سرکو روڑوں کی بات کرتے ہیں سٹیڈیوم سپورٹس کی بات کرتے ہیں ساپ کو شکر ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا بے کچھ آر سا ہو گیا ہے لیکن ہو نہیں سکتا لیکن میں بس اتنا ہی کہوں گا بجام چینہ رشیہ امریکہ یہ کسی سے بھی کرزہ مانتے ہیں اگر کچھ شرم یا حیاء یا کچھ غیرت ہونا کیا کوئی ملک کا سرگاہ ہے کوئی سیاستدان کوئی بھی سیاستدان سرگاہ ہے کسی سے ایک روپیہ بھی نہیں مانگنا پڑے گا یہ جو کرزہ ہے ہمارا ایک سو نتی میلینڈ ڈالر یہ جتنا بھی ہے یہ ہم ٹوٹل اپنے ہم خود ہی اتار سکتے ہیں نہیں اتار سکتے ہیں یار ایک نواز شریف کے پیسہ لے آئے میں تجھے بتا رہتا ہوں گے آپ دیکھ لیں یہ جتنا کرزہ ہے اس سے زیادہ ہے بجنس صرف شباہ شریف کا بجنس ہے شباہ شریف کا اور دوسری نمبر پہ آج ہے نواز شریف کا کارمبال بجنس دیکھ لیں یہ انڈیا کے لیزر کے جو امیر پرین یا جتنے امیر بندے نا ہم ان کی کوئی مناگرہ نہیں کر رہے براپری نہیں کر رہے ان کی آنکھ ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی اتنی اتنی امیر عمام ہیں جس کا اصحاب ہی نہیں یار اکیلہ مہیا منشاہ اتار سکتا اتنے امیر بندے ہیں جس کا اصحاب ہی نہیں بھئی ہمارے عم ملک میں بھی انڈیا کے لیزر پر کہ نہیں لیکن نیچے اتنے امیر ہیں وہ کردہ وہ آسانی سے اتار وہ کردہ ایک بندہ بھی اتارنا چاہنا اسے فرق نہیں پڑھنے والا جو آسان نام لے رہے تھے مہیا منشاہ ہیں ملک ریاض میں نے خود جاہاں دیکھتے مہیا منشاہ کی وزراعت میں جو اس کا کاروبار ہے فیلہ صرف وزراعت کی بات کرو نظر ہی میرے تھے بھائی تھک جائے گی وہ ختم جو رہے وزراعت اسے جتنی آمدر اس کی مہن دیکھئے اس سے اپنی ہے مہیا منشاہ ہو گیا ملک ریاض ہو گیا نواز شریف ہو گیا زرداری ہو گیا شباز شریف ہو گیا بے نظیر جو دنیا میں چلے گئے اب اس کے بارے میں پورا بھلا میں نہیں گول سکتا کہ وہ دنیا سے چلے گئے اس کی پلیس ہی جتنی دنیا میں چار رہی تھے وہ پلیس اس کی پیسے ہو گئے یا زرداری کے دیادات ہو گئے یا بلاور کے نام پہ جتنے پیسے ہیں وہ ہو گئے ہیں یا جتنے آن بجنس مینہ ہیں یا اندسٹری والے ہمارے جتنے بھی یہ لگانک بیک ہے یہ سارے جتنے بجنس مینہیں توٹل ان دولوں برانوں کو سپورٹ کرتے ہیں شواشری رواشری کو اور درداری کو کیوں بے یہ چور ہیں اور وہ بھی وہ چور ہیں وہ ان کو کچھ کہتے نہیں ان محصر صاحب میں سے کوئی ایک بندہ میں شرم حیاء کرے وہ غیرت کرے کہ ملک کا سکا بنے ملک کا سکا نکلے یہ ملک کے لئے کچھ کرنا چاہے نہ کہ یہ بھئی کردہ اتار سکتے ہیں ہمیں کسی سے پیسہ مانگنے ہی پڑے گا وہ کردہ ہم نظیر اتار سکتے ہیں اگر بھائی بھو سکی ہوتا تو وہ کردہ لیتے ہی کہ وہ ملک کو کھاتے کیوں وہ بات کر رہے تھے شواشری روان رہے تھے شواشری کو میں نے بہنیاں سنا تھا ہم کیا کریں ہم مجبور ہے آئیویف کے اتپاس جانے کے لئے یار رب اتنے ہی بھی شرم ہے اب یہ شرمی کیا بات کر رہی تھے ایک ملتا ہے چاہے پینہ کم کر دو کردہ ہم پھر جائے گا یہ پہتا ہے تو سکتو پینہ شروع کر دو لسی اور سکتو بہت اچھی چیز ہے گرمی میں پینی بندہ کا دماغ تھنڈا ہوتا ہے تھنڈا کون پھر ہوتا ہے تھنڈا دن کچھ ہے کچھ کچھ گزر جاتا ہے لسی یہ آپ انہیں سوہے دیکھیں جس کنٹری کے سیاستدان چاہے بند کر رہے سے کردہ اٹھا جائے گا میں اپنی کمیز بھی بیش دوں گا کپڑے دے گا کمیز سے کردہ اٹھا جائے گا نہیں آپ کے کمیز جو آپ کا ورینڈ ہے کوئی سپورٹسمنٹ کوئی ایسا برینڈ ہے آپ کے کمیزی تری میں کی بھی کردہ اٹھا جائے گا یا رہے کہا لاؤکر نکل دے گا ایک بات دوسری بات چاہے بند بھی ہم کہا ہے مکمل پاکستان میں چاہے بند بھی اپنے نہیں بھی پیتیا ہوں کیا اسے کردہ اٹھا جائے گا نہیں کیا ہم سکتو پینے شروع کر دے یہ نہیں بات کر رہا وہ کہتا کہ چاہے کم پینہ کر دے کیونکہ ہمارے پاس پر اچھا ہے کوئی سیاستدان ہمیں یہ بتا دے ہمارا سیاستدان کس کے پاک پیسہ نہیں ہے لیکن وہ ہم نہیں ملکہ نہیں لگائیں گے کون سا سیاستدان ہے جو ہماری ایک سو نتی عرب روپیہ جو ہے انتی عرب لیلہ روپیہ کردہ ہے کوئی اس سے زیادہ کس کے پاک پیسہ نہیں ہر بندے کے ہتنے بجروں سے میں ہتنے سیاستدانوں کو اس سے زیادہ کمائی اس سے زیادہ نہیں ہے اگر آپ قوم کے لیے کر سگئے ہیں پاکستان عوام کے لیے سگئے ہیں پاکستان کے لیے سگئے ہیں یا جا سگئے ہیں امریکہ کے میری بات سرو تو آپ ایک بندہ بھی یہاں بتار سکتے ہیں کردہ اگر یہ سارے ہی نہیں کر رہا تو آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہو جس کے اوپر یہ عوام اعتماد کریں اگر عوام اعتماد کریں آپ کے اوپر ایک آجا کے دس فرد ہے نا اسے ہزار دار پیاں دینا پڑے آپ نے قوم کے اوپر سے کردہ ہتارنے کے لیے تو وہ ہزار دار پیاں دس بندے دس ہزار بھی وہ دیں گے لیکن وہ دیکھ اس بندے کو اعتماد ہی ان کے اوپر ایک اور مندر میں فلائر پانی گئے اگر عمران خان آئی کھڑے ہو جائے ملت سے بھی دے لینے بڑھے گا کسی تاجر سے کسی سے پیسے دے رہنے گا عمران خان میں سب سے دیا جو پیس ہے وہ اس نے لیا تھا میرا بھائی وہ بھائی جترے اوپر پاکستانی ہمارے بھائر ہیں جترے ہمارے مسلمان بھائی پاکستانی بھائی بھائی کنٹری میں کامکار ہیں وہ ہی یہ کرنا اتار سکتے ہیں وہ عمران کے اوپر اعتبار کر کے اوپر اتار سکتے ہیں وہ اتنا کہتا ہے ان کے اوپر کوئی مطلب یہ ہے انہوں نے اعتبار کے لیکھ چھوڑے نہیں یا رہانے والے وقت میں یہ کب رہا آئے گا کردام کھانا چھوڑ دیں وہ بھائی انہوں نے یہ بھی کہنا آپ کپڑے پینے بھی چھوڑ دیں با صاحب رہا ہمارے نکری پینے ہیں ایپورٹ کرنے بھائی بھائی جو پیپر تھے وہ بیٹ کرتے تھے وہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی پڑھے لکھے گا پہلے اقلیم ہمارے ملک میں نہیں ہے کوئی ہے ایجوکیشن پر کام نہیں ہو رہا ہے مجودتہ ہے باقی ایک اور بایدہ آپ اپر بھی ختم ہو جائیں گے وہ بھی نہیں ملیں گے بخص بھی نہیں ملیں گے تو یار ایک اور بایدہ جوگ کریں گے کوئی نہیں کہے گا یار ہمیں جوگ چاہی گے مجیدہ قسم مجیدہ آپ دوہر پہ ایک سائرہ آپ اس کے بعد کا یار ہم سے یار بچ سائرہ پہ حسنا ہی بنتا ہے اور کیا بنتا ہے احسوس کے لمحے میں آپ حسنا شروع کریں گے بھائی جو رو 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 کیا آپ کو کیا بدا ہے مجھے اتنا دکھ لائے گنا ہے خدا کی قسم بھئی کوئی دکھ لیا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا میری بھائی میری بھائی کس مجھے کہ میں پاکستانی بھائی میں خوش ہوں میں میں خوش نصیب ہوں یہ پاکستان کے ملک میں میں پیدا ہوں گا بھائی پتھان بھائی ایک لوگ کی طرح ہمارا بھی حسی پہ راز چھوکا ہوا ہے اس کے علاوہ اور آپ رہا ہی کچھ لیں لیکن بھائی جتنا بھی بھائی جتنا بھی بھائی بھی بتائیں آپ دیکھ لیں آپ ویڈیو بھیجتے ہیں جتنی ویڈیو ہمیں آتی ہیں جس پہ ہم بھولتے ہیں یاد دس میں سے نو ویڈیو تو یہ ہوتی ہیں رونے والی کیا کرے کتنا یہ ہی رونا رہے ہی رونا ہی نہیں کتنا ہی گالی نکال لیں کتنا تنس کر لیں کتنا کندما کھبا رہے اپنے سیادر ان کو کوئی شرم نہیں کوئی حیال یہ بھی غیرت ہے ان کو سوچ ہی نہیں اپنی کنٹلی کے ہی باقی اصل بات تو ویڈیو ختم کرتے ہیں یہ ہی ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری قومت ہے نہیں وہ امریکہ کی قومت ہے دوستو اس کی قومت ہے ہمارے حکوم جو ہے وہ اس کے غلام ہے بس تو دوستو یہ تھی ویڈیو چینل پر نئے چینل سبسکرائب بھی لگا تو ملتے ہیں اگلی ملی ہوئے تب تک کے لئے اللہ